اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے ہر شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیکھیں صورت التوبہ کی جس آیہ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے وہ آیہ نمبر 75 اور آیہ نمبر 76 ہے صورت التوبہ اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دوں گا پہلے آیت بتا دوں اس کا ترجمہ بتا دوں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور مو پھیر کر پلٹ تو بظاہر جو آیات کا ترجمہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے یہ سمجھ میں یا فہم یہی آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا کہ اللہ اگر ہمارے مال میں بڑھوتی دے دے اپنے فضل سے ہمیں نواز دے ہمارا مال بڑھ جائے تو ہم ضرور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے یعنی زکاة میں بخل نہیں کریں گے عام صدقات کریں گے اچھے کاموں میں مال کو لگائیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے لیکن جب ان کے مال میں بڑھوتا ہی ہو گئی ان کے مال میں اضافہ ہو گیا اللہ نے ان پر اپنا فضل کر دیا تو جب فضل ہو گیا تو بخل کرنے لگ گئے جب بخل کرنے لگ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مو پھرنے والوں میں سے ہو گئے بجائے اس کے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے اپنے وعدوں کو توڑ بیٹھ اب یہ تو اس کا بظاہر معنی ہو گیا بظاہر تو معنی سے آپ کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تو ہمیں نوازے گا تو ہم تیری راہ میں خرج کریں گے تو ایسے وعدوں کو پورا کرنا لازم ہے اور جو پورا نہیں کرتے وہ اللہ سے وعدہ توڑنے والے ہو جاتے ہیں یہ بیسیکلی اس کی شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آدمی تھا مدینے میں اس کا نام تھا سعلبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مالدار ہونے کی اس نے دعا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا سعلبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس سے بہتر ہے تیرے پاس کثیر مال ہو اور تو اس کا شکر ادا نہ کر سکے دوبارہ پھر سعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا کہ اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجائے کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی چنانچہ اللہ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کے مدینے میں اس کے لیے ان بکریوں کو رکھنے کی جگہ نہ ہوئی تو سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اچھا پہلے نماز پڑھنے آتا تھا اب نماز سے بھی محروم ہو گیا پھر جمعے سے بھی محروم ہو گیا جماعت سے بھی محروم ہو گیا اب مسجد میں نظر ہی نہیں آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریا فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مال تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب شہر سے دور وہاں پر جو اس نے جگہ لی تھی وہاں رکھنے کی بھی اب گنجائش نہیں ہے اتنا مال اللہ نے اسے آتا کہ اتنی بکریاں ہو گئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صالبہ پر افسوس پھر جب حضور نے زکاة کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات بھی دیئے لیکن جب صالبہ کے پاس وہ لوگ پہنچے اور کہا کہ بھئی زکاة نکالو تمہارے اپنے مال میں سے تو اب اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہو گیا میں پہلے سوچ لوں پھر دوں گا اب یہ لوگ حضور کی خدمت میں واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے انہوں نے ساری بات بیان کی تو ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل دو مرتبہ حضور نے فرمایا کہ صالبہ پر افسوس اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئے پھر صالبہ صدقہ لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے تو جب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں تجھ سے اس مال کو قبول کروں تو وہ وہاں سے نا امید ہو کے لوٹ پھر دوبارہ وہ اپنا مال لے کے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آیا حضرت ابو بکر نے بھی اس کا مال قبول نہ کیا لوٹا دیا پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں اپنا مال لے کے آیا تو حضرت عمر نے بھی قبول نہ کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں وہ آدمی ہلاک ہو گیا سالبہ تو تفسیر مدارک میں بڑی تفسیل کے ساتھ سورہ توبہ کی اس آیہ کے زیل میں یہ سب تفسیل موجود ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سالبہ کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا توبہ کرنا اس کا رونا دھونا یہ دل سے نہیں اللہ نے اپنے رسول کی طرف یہی ہدایت بھیجی کہ اس سے مال قبول نہ کیا جائے کیونکہ یہ منافق اس لیے اس سے یہ چیز قبول نہیں کی گئی اور لوگوں کے درمیان مردود ہونے کی بچنے کی وجہ سے اس نے یہ رونا دھونا کیا وہ دل سے توبہ کر کے نہیں آیا کیونکہ توبہ صدق دل سے نہیں تھی اس لیے مقبول نہیں ہوئی اچھا یہاں پر میں ایک اور وضاحت بھی آپ کو کر دوں بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی سالبہ بن حاطب ہے اس کی اور یہی نام لوگوں نے تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے اس زمن میں علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ ابن عزیر جزری کی تحقیق یہ ہے کہ اس شخص کا نام سالبہ بن حاطب نہیں تھا کیونکہ سالبہ سالبہ بن حاطب جو ہیں یہ ایک بدری صحابی ہیں اور یہ جنگ عہد میں شہید ہو گئے تھے اور یہ واقعہ بہت بعد کا ہے تو یہ حضرت سالبہ بن حاطب ہو نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتے نام اس شخص کا سالبہ ہی تھا لیکن سالبہ ابن حاطب نہیں تھے کیونکہ وہ تو آلڈی شہید ہو چکے تھے اور یہ آدمی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں مرا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بات کا ہوگا تو اب تفسیر ابن مردویہ میں یہ مسکور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ شخص سالبہ ابن ابو حاطب تھا تو غلطی کی وجہ سے لوگوں نے سالبہ بن حاطب لگ دیا ابو حاطب کے وجہ اور اسی طرح سبل الہدہ و الرشاد میں علامہ محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ اور علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ نے اتحاف میں اس تحقیق سے اتفاق بھی کیا ہے اسی طرح عالی حضرت امام محمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کے بعد میں یہ آیت اتری سالبہ بن ابی حاطب ہے اگرچہ یہ بھی قومِ عوض سے تھا اور بعض نے اس کا نام سالبہ بن حاطب کہا ہے مگر وہ بدری خود زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہید ہو چکے تھے کون سالبہ بن حاطب تو یہ شخص سالبہ بن حاطب نہیں ہو سکتا اس کا نام سالبہ بن ابی حاطب تھا اور یہ آدمی سالبہ بن ابی حاطب یہ منافق تھا اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں مرا تو آلہ حضرت نے بھی فتاوہ رزویہ میں اسی فوائد تفسیریہ وعلوم قرآن میں جلد 26 پیج 453 اور 454 پر اسے یوں ہی لکھتا ہے اور علامہ شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ وہ شخص سالبہ بن ابی حاطب ہے جیسا کہ تفسیر خازن بن عمر یہ صحابی رسول ہیں مخلص تھے بدری صحابی ہیں اہد میں شریک ہوئے اہد میں شہید ہوئے اور یہ ثالبہ بن ابی حاطب یہ منافق تھا اور یہ خلافت عثمانی میں مرا تو فتاوہ شارح بقاری عقائد متعلقہ صحابہ کرام جلد نمبر دو صفحہ نمبر 43 تو یہ اس کے ایک بیک گراؤن تھا اس کے اندر آپ کو ایک انفرمیشن دینی تھی کہ یہ کون شخص ہے اور یہ بھی ساتھ بتانا تھا کہ اللہ سے جب اہد اہدو پیمان کرو تو اس اہدو پیمان کو پورا کرو کیونکہ جو نہیں کرتے اور ان کے اچھا ایک ہوتا ہے اہدو پیمان پورا نہیں کیا لیکن پھر دل سے توبہ کر لی دل سے طائب ہو گئے اور پھر مال صحیح جگہ پر خرچ کر دیا وہ اور بات ہے لیکن یہ شخص تو دل سے اس نے توبہ نہیں کی تھی بس اوپری اوپری تھی بس منافق تھا نا تو اس لیے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ اللہ کے فضل اور کرم کی دعا کیا کرو اور یہ کوشش کیا کرو کہ کہیں مال کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ دین کے احکامات سے بندہ جائے اور ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود بھی ہو اور اپنے مال میں مشغول ہونے کے وجہ سے حضور کے پاس حاضری نہ دے سکتا ہو تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اپنے اندر بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو